آماز اور سکرین چلیں جی بہتر ہو گیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پکسل لیب کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آج پکسل لیب کی چھٹی کلاس ہے کل یعنی پانچمیں کلاس میں ہم نے ٹیکسٹ کے کچھ ٹولز پڑے تھے جو کہ کل کی کلاس میں مکمل نہیں ہو پائے جن کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم مکمل کریں گے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک ٹیکسٹ ہے کل ہم نے نیا ٹیکسٹ لینے کا طریقہ یہاں سے دیکھا تھا کہ یہاں آپ نیو ٹیکسٹ پر جتنی مرتبہ پلک کرتے جائیں گے تو آپ کا ٹیکسٹ نیا باکس ٹیکسٹ کا وہ آتا جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک ٹرک کلاس کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم نے بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر یہاں پر لکھنی ہیں یا یوں کہہ لیں یہاں ہم نے لکھنا ہے جی فری موبائل گرافک ڈیزائننگ ورکشاپ پوکے کریں اب یہ آ گیا ہے اور مثال کے طور پر ہم کو فلائر وغیرہ تیار کر رہے ہیں تو اگر ہم لوگ یہاں اس پر کوئی کلر اپلائے کر دیتے ہیں ٹیکسٹی کٹیگری میں گئے یہاں پر ہم نے یہاں پر کوئی بھی کلر اس پر اپلائے کر دیا کوئی یہ والا بلکہ وہ نظر ہی نہیں آرہا یہ والا کلر اپلائے کر دیا اس پر سٹروک لگا دیا سٹروک لگایا جی وائٹ کلر کا اب ہم اس طرح کا مزید کوئی ٹیکسٹ ہم ایک منٹ صرف سٹروک ہم لگا دیتے ہیں بلیک کلر کا اور فل کلر ہم وائٹ کلر کا کر دیتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثال ہم نے یہاں پر کوئی کافی ساری چیزیں لکھنی ہیں یوں ترتیب وائز لکھنی ہیں کہ ہم اپنے کورسز مثال کے طور پر اپنے کورسز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو وقتن فوقتن ہم لوگ کرواتے رہتے ہیں جن میں کچھ فی کچھ پیڈ تو اب یہاں پر ہم نے ایک چیز اپلائے کر دی ہے مثال ہم نے فونٹ بھی یہی لینا ہے فل کلر بھی وائٹ ہی کرنا یعنی سیم اسی طرح کی ایک نئی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے اگر ہم نیا ٹیکس لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ والے ٹیکس پر ہم نے جتنی محنت کی اس پر فونٹ اپلائے کیا اس پر فل کلر اپلائے کیا سٹروک لگایا وہ ساری چیزیں اس پر دوبارہ سے ہمیں کرنی پڑیں گی تو ہم اپنی محنت کو بچانے کے لیے یا یہ جو یہاں پر ہم نے مشقت کی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ والے ٹیکس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر اس کی ڈبلی گیٹ لے لیں گے اب یہاں پر دیکھئے جو چیزیں یہ والے ٹیکس پر اپلائے ہوئی تھیں وہ ہی ساری چیزیں اس پر اپلائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ایڈٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ ورکشاپ اوکے کر لیا اب یہ دیکھئے لیں تو چند لمحات میں ہم نے سیم اوپر والا نیچے والا بھی بنا دیا ہے یعنی اوپر والے کی ڈبلی گیٹ لیں اور اس کو ایڈٹ کر لیں تو سیم جو چیزیں آپ نے اس پر اپلائے کی ہوں گی وہ نیچے والے پر بھی اپلائے ہو جائیں گی اچھا یہ تو تھا ایک چھوٹا سا جگار یا ٹرک جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے تو ہم کل پڑھ رہے تھے ٹیکس ٹول میں کچھ چیزیں یہاں پر ہم نے ماسک ٹول تک پڑھ لیا تھا ماسک ٹول یہ ماسک ٹول ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی فاؤنٹس کو آج ایک سٹوڈنٹ نے کافی زیادہ مجھے میسجز کیے مجھے اب نام یاد نہیں ہے کوئی میرا خیال ہے حکیم ہے وہ کیونکہ حکمت سے متعلقہ ان کی ڈیزائننگ کی پریکٹس ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا سر ہم اردو کے فاؤنٹس یا آرمی کے فاؤنٹس یا جو انگلیش وغیرہ کے فاؤنٹس ہیں وہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں پکسل لیپ کے اندر تو فاؤنٹس ہم یہاں سے اپنے ٹیکس پر اپلائے کر سکتے ہیں ماسک کے بعد یہاں پر فاؤنٹس کا ٹول ہے فاؤنٹس پر ہم کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے فاؤنٹس پر کلک کیا تو یہاں اوپر سب سے ہمیں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ نظر آرہا ہوتا ہے جس پر ہم اپنا فاؤنٹ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر جو آپ نے ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا ہوگا فاؤنٹس پر جب آپ کلک کریں گے تو سیلیکٹڈ ٹیکسٹ آپ لوگوں کو یہ اوپر نظر آئے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں یہاں پر تین کٹیگریز ہیں ایک فاؤنٹس ایک می فاؤنٹس اور ایک ریسینٹ اس کے بعد یہاں پر کینسل ہے اور یہاں پر اوکے ہے سب سے پہلے یہاں پر می فاؤنٹس بائی ڈیفالٹ جو سیلیکٹڈ کٹیگری ہوتی ہے وہ فاؤنٹس کی ہوتی ہے اس کٹیگری میں اس اپلیگیشن کے اندر جو بائی ڈیفالٹ فاؤنٹس دیے جاتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں فاؤنٹس کی کٹیگری میں ہم اس کو نیچے سے اوپر کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں اور بھی ہمیں کافی سارے فاؤنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ اگر کوئی فاؤنٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں مثال یہ ایک فاؤنٹ بولڈ ہے یہ ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پر نیچے کافی سارے فاؤنٹس دیے گئے ہیں یہ والا فاؤنٹ بھی اچھا ہے یہ والا فاؤنٹ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا یہاں نیچے کافی سارے فاؤنٹ دیے گئے ہیں اس اپلیگیشن کے اندر یہ دیکھئے یہ والے فاؤنٹ ہیں اس کے بعد نیچے کچھ آئر بی کے فاؤنٹس بھی دیئے گئے ہیں تو ان فاؤنٹس میں سے آپ کوئی بھی فاؤنٹ استعمال کرنا چاہے تو آپ اس پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ والا فاؤنٹ میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں میں اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ فاؤنٹ وہ جو وہاں سے ہم نے اوکے کیا ہے وہ ہمارے اس سیلیکٹڈ ٹیکسٹ پر اپلائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی ایک ڈبلیگیٹ لے لیتے ہیں ڈبلیگیٹ لی اس کو یہاں لے آئے اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہ مطلب سیلیکٹڈ ہے اب ہم دوبارہ سے فاؤنٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں دوبارہ کلک کیا ابھی ہم نے دیکھا تھا فاؤنٹس کی کٹیگری کو یہاں پر ہے جی مائی فاؤنٹس اب مائی فاؤنٹس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ دو تین چیزیں نہیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر یہ ایک فائل کا آئیکن ہے اور یہاں پر ایک فولڈر کا آئیکن ہے اب ان دونوں کا کام کیا ہے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ لوگ اپنی مرضی کے فاؤنٹس اپنے موبائل کے اندر گوگل وغیرہ سے ڈانلوڈ کریں گے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ فاؤنٹس ایڈ کرنے کا طریقہ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں یعنی آپ نے گوگل سے انگلیش کے عربی کے یا اردو کے فاؤنٹس ڈانلوڈ کرنے ہیں ویسے انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ٹیلیگرام کے چینل کا لنک دوں گا جس کے اندر آپ لوگوں کو جو گرافک کا ڈیٹا آپ لوگوں کو کہا گیا تھا وہ سارے کا سارا آپ لوگوں کو ہمارے اس ٹیلیگرام چینل کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اگر تو ایک فاؤنٹ یہ سارے اردو کے نستالیک فاؤنٹس ہیں جو کہ میں نے پکسل لیب کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر تو آپ ایک فاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پکسل لیب کے اندر جو آپ نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ یہ فائل پر کلک کریں گے یہاں کلک کیا تو آپ کے موبائل کی سٹوریج آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں خاص خاص فاؤنٹس یا کچھ مطلب کافی سارے یہاں پر میں نے فاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں چونکہ میرے موبائل کی جو سٹوریج ہے وہ دو سو چھپن ہے تو مجھے سٹوریج کا بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں نے وافر مقدار میں ہزاروں کی تعداد میں فاؤنٹس اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں اور بوقت ضرورت میں ان کو استعمال کرتا رہتا ہوں تو یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں اس پر کلک کرتے ہیں خاص خاص فاؤنٹس پہ تو یہاں پر یہ کافی سارے فاؤنٹس میں نے ڈاؤنلڈ کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نیچے جاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں نیچے تک یہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں یہ تو ایک فولڈر ہے اور بھی کافی ساری فولڈر ہے تو میں بعد یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ایک فاؤنٹس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ یہ ایک فائل پہ کلک کریں گے اور پھر جہاں پر آپ نے وہ فاؤنٹس ڈاؤنلڈ کیا ہے یا کوئی فولڈر یہ دیکھیں یہ اردو فاؤنٹس یہ ایک فولڈر ہے اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں اردو نیم یہ اردو کے نام والے جو فاؤنٹس ہیں وہ ہیں یہ انگلیش فاؤنٹس ہیں اور یہ only القلم فاؤنٹس تو یہ القلم فاؤنٹس ہیں یہ دیکھئے تو یہاں پر آپ کوئی بھی جو فاؤنٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایڈ سیلیکٹڈ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے وہ فاؤنٹس ایڈ ہو جائیں گے میں یہاں پر کرتا ہوں تو یہ سارے یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اچھا اب یہاں پر یہ ایک فولڈر کا آئیکان ہے اگر آپ ایک فاؤنٹ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کے موبائل میں کوئی پورا فولڈر ہے مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو جو اس کلاس کے بعد کل انشاءاللہ ٹیلی گرام چینل کا لنک دوں گا اس کے اندر 800 فاؤنٹس کا ایک zip یا رار فائل ہے اس zip یا رار فائل کو میں ایکسٹیکٹ کرنے کا آپ لوگوں کو طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ موبائل کے اندر اگر آپ کسی بھی رار یا zip فائل کو ایکسٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ والی ویڈیو ہے آپ نے یہاں سے طریقہ دیکھ لینا ہے اور وہاں سے وہ والی فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے موبائل میں فولڈر آ جائے گا دوزاری بات ہے کہ ایک فولڈر اگر آپ کے موبائل میں آئے گا تو آپ نے وہ پورے کے پورا فولڈر اپنے موبائل کی پکسل ایب اپلیکیشن میں ایڈ کرنا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں فولڈر کا آئیکن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ پورے فولڈر کو ایڈ کرنا چاہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر فونڈر یہ ہے اب یہ پورے مطلب یہ ہے کہ القلم کے فونڈر ہیں یہ سارے اب میں یہاں پر ایڈ اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ سارے فونڈر یہ دیکھیں القلم یہ ان کی شکل بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے چونکہ اب اوپر میں نے جو ٹیکس سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ انگلیش کا ہے تو فونڈ ہم نے اردو کے ایڈ کیے ہیں تو یہاں پر یہ اس پر اپلائے نہیں ہوں گے بہرحال میں آپ کو اردو کا ٹیکسٹ لے کر اس پر بھی یہ فونڈ اپلائے کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو یعنی سادہ لفظوں میں میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھا دوں اگر آپ پکسل ایپ کے جو بائی ڈی فولڈ فونڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہے ہیں یہاں سے کریں گے اور اگر آپ نے جو فونڈ ایڈ کی ہیں اس اپلی اپلیکیشن میں وہ استعمال کرنا چاہے ہیں یہاں سے کریں گے اور اگر جو آپ نے ریسنٹلی فونڈ یوز کیے ہیں چاہے وہ پکسل ایپ اپلیکیشن کیوں چاہے وہ آپ کے اپنے ایڈ کرنا فونڈز ہوں وہ آپ کو جو آپ نے ریسنٹلی یوز کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ دیکھئے یہ والے فونٹس میں نے ریسینٹلی یوز کیا ہوئے ہیں تو یہاں پر ریسینٹلی میں وہ ملے فونٹ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہم نے فونٹس اپنی پیکسل لیب میں ایڈ کیا ہوئے ہیں ہر فونٹ کے سامنے یہاں پر آپ کو ایک ڈلیٹ کا بٹن بھی نظر آ رہا ہے اگر آپ یہاں سے ڈلیٹ کرنا چاہیں کوئی فونٹ مثال آپ کو کوئی فونٹ پسند نہیں آتا مثال یہ والا فونٹ ہے یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دوں گا اس کے بعد یہ دیکھیں القلم پنجابی تو یہ فونٹ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا یہاں سے ڈلیٹ کر دوں گا تو جو بھی فونٹ آپ کو اچھا نہ لگے وہ آپ یہاں سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہی جو ہم نے فونٹ شامل کیا ہے اردو کے شامل کیا ہے ان کو اپنے کسی نئے ٹیکس پر اپلائے کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو ہم ڈبل کلک کر کے ایڈٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اردو کا کی بورٹ دے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم جی موبائل بلکہ یہاں لکھتے ہیں جی فری موبائل گرافک بیزائننگ ورک شاپ اوہو فری موبائل گرافک بیزائننگ ورک شاپ اور یہاں سے آپ اوکے کر دیں اب یہ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس پر مختلف فونٹس اپلائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کی دو چار ڈبلیکیٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فرق محسوس ہو سکے ایک اور لے لیتا ہوں اب یہاں پر تین چار ہم نے الگ الگ ان کی کوپی لے لی اب سب سے پہلے نمبر پر میں دوسرے کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں فونٹ میں جاتا ہوں یہ فونٹ ہے یہاں پر گئے اور مائی فونٹ پر کلک کرتے ہیں اب یہ اوپر میں ہمارا ٹیکس بھی نظر آ رہا ہے جو ہم نے سیلیک کیا ہوا ہے مائی فونٹ پر کلک کیا اب یہاں پر جو جو فونٹ آپ اپلائے کرتے جائیں گے نا وہ آپ کو اوپر آپ کے سیلیکٹی ٹیکس پر آپ کو نظر آتا جائے گا القلم نقوی نستالیک ہے یہ ہم نے سیلیک کیا اور یہاں نیچے سے میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے جی یہ اوپر والے فونٹ میں اور اس فونٹ میں آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہوگا اس کی یہ یا دیکھیں اور اس کی یہ یا دیکھیں اس کے بعد باقی اس کی یہ کاف دیکھیں اور اس کی یہ کاف دیکھیں اس کے بعد تیسرا فونٹ ہم لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی اور اچھا سا فونٹ اس پر اپلائے کر لیتے ہیں ہمائی فونٹ میں جا کے اب ہم جو القلم کے فونٹ لے چکے ہیں یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت فونٹ ہے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت فونٹ ہے فری موبائل گرافش ڈیزائننگ ورکشپ اوکے کیا تو اب دیکھئے آپ اوپر والا جو فونٹ ہے جو سب سے پہلا تھا اس میں اور اس میں فرق دیکھیں اب چوتھے کو لیتے ہیں اور یہاں فونٹ پہ جاتے ہیں سوری ماسک کو لے لی ہم نے غلطی سے یہاں فونٹ پہ کلک کرتے ہیں مائی فونٹ میں جاتے ہیں اب ہم یہاں پر یہ بلکہ یہ نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی اور ہے یہ والا لے لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یوں کر کے آپ اپنے کسی بھی چاہے وہ اردو کا ٹیکس ہو چاہے وہ انگلیش کا ٹیکس ہو آپ اس پر اپنی مرضی کا فونٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا جی فونٹ کا معاملہ یہ کیا question کیا ہوئے یہ کون ہے کسی نے message کیا السلام علیکم سر جی میں اس time class join نہیں کر سکتا ہوتا لیکن میں یوٹیوب پر ڈیلی دیکھتا ہوں جو بھی ویڈیو آتی ہے میں ابھی leave کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی کر دو آپ کو منہ تو نہیں کیا کسی نے اچھا جی تو یہاں پر یہ ٹیکسٹ کے فونٹس کو ہم اگر بدلنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اب ہم اگلی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جی فونٹ کے بعد یہاں پر ہے جی style اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی ٹیکس کو مثال یہ والا ہی ٹیکس میں انگلیش کا select کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم فونٹ کے بعد style کو چیک کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ اپنے selected ٹیکسٹ کو bold کرنا چاہیں تو آپ اس کو bold کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ italic کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا اور اگر underline کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ یوں کر کے کاٹنا چاہیں یہ جس طرح line لگی یا ویسے کرنا چاہیں تو آپ یہ کوئی اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں یہ بس ہمیں یہاں پر دیا گیا برحال یہ چونکہ MS word وغیرہ میں اس طرح کے option دیئے گئے ہیں تو یہاں پر بھی یہ دیئے گئے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پر آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو کرو کرنا چاہیں یعنی گلائی میں لانا چاہیں تو وہ آپ کیسے لا سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو اوپر لے جاتا ہوں اس کو یہ والے ٹیکس پر ہم یہ والی چیز اپلائے کر لیتے ہیں بلکہ اس کی میں ایک ڈبلیکیٹ لے لیتا ہوں یہ یہاں رکھ لیتے ہیں ہم اور یہاں پر یہ والے کو ہم تھوڑا سا گلائی میں لانا چاہتے ہیں یہ لوگوز وغیرہ میں اس طرح کا کام ہوتا ہے یہ دیکھئے اگر آپ اپنے میں باقی چیزوں کو ہائیڈ کر دیتا ہوں ہائیڈ 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 سب چیزوں کو ہی ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں یہ اب ایک ہے اب اگر مثال کے طور پر ہم یہ کیا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریکٹیکلی ورک بھی تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کہاں پر کام آتی ہیں یہاں پر شیپ لیتے ہیں شیپ ہم لے لیتے ہیں سرکل واری اور یہاں پر ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیکس کو سیلیک کرتے ہیں اور کر پہ جاتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا مزید کر دیتے ہیں جی یہ زیادہ ہو گیا آپ یہاں سے اس کو تھوڑا سا مائنس کر دیں یہ دیکھیں تو یوں کر کے آپ اگر کوئی دوسرا ٹیکس لینا چاہئے اس کی ڈبلیگیٹ لیں آپ اس کو یہاں رکھیں اور اب اس کو دوسری طرح کرنے یہاں سے آپ اس کو یوں کر کر دیں اس کو مثال یہ سمجھیں کہ یہ وہ ٹیکس نہیں ہے جو اوپر لگا ہوا ہے یہ دوسرا ہے کوئی اس کو تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کٹ چکا ہے یوں کر کے لیکن اگر آپ کو انگلیش وغیرہ کے لگانا چاہیں تو آپ اس طرح کر کے لگا سکتے ہیں مثال اس کو ادھر کر کر بہت آسانی کے ساتھ آپ یوں کر کے اپنا کوئی لوگو شوگو بنانا چاہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ تو اگر آپ ٹیکس کو کرو کرنا چاہیں تو وہ آپ یوں کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی بیٹر ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ اب میں اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں یہاں پر یہ کر دیا اب ہم اگلے ٹول کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کرو کے بعد ہے جی بیگراؤنڈ اب یہاں پر اگر آپ اپنے ٹیکس کے نیچے بیگراؤنڈ لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کا بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر یہ سہولت دی گئی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ اگر یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کی یہ مقدار تھوڑی سی بڑھانا چاہیں تو وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریڈیس ہے اگر آپ اس کو یوں تھوڑا سا گلائی ملانا چاہیں یعنی آپ اس کا بیگراؤنڈ اب بیگراؤنڈ لگانے کے بھی دو طریقے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ اس میں بیگراؤنڈ لگ چکا ہے اب دو طریقے ہیں بیگراؤنڈ لگانے کے میں اس کی ایک ڈبلیگیٹ لیتا ہوں یہاں سے اب یہ دو اور یہاں سے میں اس کا بیگراؤنڈ ختم کر دیتا ہوں یہ ختم کر دیا ایک بیگراؤنڈ کے ساتھ ہے اور ایک بیگراؤنڈ کے علاوہ ہے اس کو میں چھوٹا کر کے سائیڈ پر لے جاتا ہوں اب یہ ایک بیگراؤنڈ کے ساتھ ہے ایک بیگراؤنڈ کے علاوہ ہے اب میں یہاں سے شیپ لیتا ہوں یہ والی اور اس کو میں یوں کر لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر لیا یہاں پر اور اس کو ٹو فرنٹ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو اس کو پکڑ کر میں بلیک کلر کا کر دیتا ہوں یہاں پر میں آیا اس کو میں یہ والے کلر کا کر دیا اور اس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر لیتا ہے جس طرح وہ اوپر والا ہے یہ یوں ہی دہنے دیتے ہیں اب ٹیکسٹ کو میں پکڑتا ہوں پکڑ کے ادھر کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں اب یہ دیکھئے جو اوپر والا ہے وہی نیچے والا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں جبکہ اوپر ایک چیز ہے یعنی یہ جو بیگرونڈ ہے اس ٹیکسٹ کا حصہ ہے جبکہ یہاں پر جو بیگرونڈ ہے یہ والا الگ ہے اور اوپر والا ٹیکسٹ الگ ہے اب اگر اس کو بھی آپ کرو کرنا چاہیں یہ جو شیپ ہے جس طرح اوپر والی ہے تو آپ یہاں پر شیپ پہ کلک کریں نہیں سوری اوکے کیا یہ نیچے والی شیپ کو سلیک کریں گے اور یہاں سے ایڈٹ کا وٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں ریڈیس کو آپ تھوڑا سا یوں کر دیں اوکے کیا تو یہ دیکھئے یہ بلکل ویسے ہی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو خیر وہ جو بیگرونڈ دیا گیا ہے ٹیکسٹ کی کیٹیگری میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہے بارال اگر آپ اس کو کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب اسی پر ہی ہم کام کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کا جو بیگرونڈ والا ٹول ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں یہاں پر اس کو جب ہم انیبل کرتے ہیں تو اس کے اندر بیگرونڈ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اوپر والا جس طرح بیگرونڈ لگیا ہے ویسے ادھر لگ چکا ہے اب یہاں پر جو چیزیں ہیں اس کو لیپ سائٹ پر یہ بیگرونڈ کو بڑھانا چاہیں یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اب میں بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں اب اگر نیچے سے بڑھانا چاہیں یہ دیکھیں نیچے سے بڑھا سکتے ہیں اگر اوپر سے بڑھانا چاہیں یہ تو ریڈیس ہے اوپر سے یہ والا ہے اوپر سے بڑھانا چاہیں یہاں سے اور اگر آپ اس کی گلائی کم زیادہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو اس چیز کے اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوگی اب یہ بہت اہم چیز ہے الائنمنٹ الائنمنٹ یہ ہے کہ آپ مثال میں ٹھہریں آپ لوگوں کو ان سب کو ہی میں ہائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ہائٹ کر دیا اب میں یہاں سے یہ کیا چیز ہے یہاں سے میں کوئی انا اللہ و انا اللہ و راجب اچھا میٹنگ جیسے ہی انڈو آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا آج انشاءاللہ ہم ٹیکس کی کیٹیگری کو کمپلیٹ پڑھ لیں گے اچھا اب یہاں سے ہم بھائی ختم ہو جا یہاں سے ہم کوئی بڑے والا ٹیکس یہ والا لے لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے میں اس کو یہاں پر دیکھیں اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ لائن چھوٹی ہے یہ بڑی ہے یہ اسے بڑی ہے یہ اسے چھوٹی ہے یہ اسے چھوٹی ہے یہ اسے بڑی ہے یہ بلکل ہی چھوٹی ہے تو اس کی اگر ہم الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اردو کا ٹیکس ہو چاہے وہ انگلیش کا ہو تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر alignment کے تین option دیئے گئے ہیں اگر آپ left side سے align کرنا چاہیں تو left side سے کر سکتے ہیں right side سے alignment کرنا چاہیں right side سے کر سکتے ہیں درمیان میں رکھنا چاہیں اور justify کرنا چاہیں justify کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے بلکل برابر کر دے گا یعنی پورا text چاروں طرف سے یعنی right اور left side سے بلکل برابر ہو جائے گا تو خیر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے بلکل برابر ہو چکا ہے یہاں سے تو ٹیڑا میڑا ہے لیکن یہاں سے بلکل برابر ہو چکا ہے میں دوبارہ select کرتا ہوں align میں جاتا ہوں اب میں right side پہ کر دیتا ہوں اب دیکھیں اب یہاں سے بلکل برابر ہو چکا ہے یہاں سے ٹیڑا میڑا ہے دوبارہ select کیا اور align میں آئے اب ہم center کر دیتے ہیں اب ہم جیسے center کرتے ہیں ہے تو اب یہ اس نے اپنے اعتبار سے اس کو بلکل سینٹر میں کر دی ہے دیکھیں نیچے والی لائن جو ہے وہ سینٹر میں ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں دوبارہ لائن میں جاتا ہوں تو اس کو ادھر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آخری والی لائن ادھر ہے جبکہ یہاں سینٹر میں کیا نا یہ یہاں سینٹر کیا تو یہ نیچے والی لائن سینٹر میں ہو یعنی اس نے ساری لائنوں کو بلکل اپنے اعتبار سے سینٹر میں کر جا ہوا ہے اور اگر میں ادھر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والی نیچے والی جو آخری لائن ہے اس نے ادھر کر دیا ہے تو آپ اس کو سینٹر میں کر دیں اس کے بعد یہاں پر جسٹی فائر پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس نے دونوں طرف سے لائنوں کو برابر کر دیا اور آخری لائن کو سینٹر میں کر دیا ہے بیرسے آخری لائن کو بھی اس نے اپنے اعتبار سے برابر ہی کی ہے لیکن چونکہ وہ چھوٹی کی تو اس وجہ سے وہ درمیان میں آگئی اگر یہ بڑی ہوتی تو یہ بھی بلکل برابر ہی آتی ہے ہوئی بھی آپ کو الائن کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں جی آگے یہاں پر ہے جی سپیسنگ اب یہ چیز میں زیادہ اچھے طریقے سے اردو کے ٹیکس پر آپ کو ویسے انگلیش پر بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن اردو پر اس چیز کی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی میں ہیں یہاں پر اردو کا ٹیکس لے لیتا ہوں یہ بھلا اب یہاں پر میں اس کو بڑھا جی آپ لوگ بتائیں آواز اور سکرین کلیر ہیں جی آپ لوگ بتائیں آواز اور سکرین کلیر ہیں آواز اور سکرین کے بارے میں جی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے میٹنگ دوبارہ جو ان کی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے آپ یہاں پر آپ لوگوں کو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں سے میں ٹیکس کو سیلیک کرتا ہوں اور بڑا کر لیتا ہوں اب یہاں پر دیکھئے آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی سپیسنگ نظر آ رہی ہے یہ موبائل کے بعد گرافک کے بیچ میں اور گرافک کے بعد ڈیزائنگ کے بیچ میں یہ تھوڑی سی سپیسنگ نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو کم کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ یہ خاص طور پر یہ والا ٹول جو ہے نا اردو کے ٹیکسٹ پر بہت زیادہ کام آتا ہے میں آپ لوگوں کو یہاں شروع میں لیے گئے کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھئے اب یہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ سپیسنگ ہے فری موبائل گرافک ڈیزائننگ ورکشپ اس میں کتنی سپیسنگ ہے اب یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں یہ محمد وقاس آپ نے پیارے بھائی جو ابھی یہاں پر بات کی ہے یہ والی بات یہاں پر کرنے کی جگہ ہے اچھا جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ فری موبائل گرافک ڈیزائننگ ورکشپ میں جو سپیس آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کیا اب یہاں پر رہی آپ اس کی سپیس کو کم کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں اب دیکھیں پہلے کہ کیسے لگ رہا تھا میں اس کو اب اب دیکھیں اب یہ بلکہ میں اس کی ڈبلیکیٹ لے لیتا ہوں اس کو اوپر رکھا اس کو میں ادھر رکھ لیتا ہوں اب اس کی سپیس میں کم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فرق نظر آ سکے اس پر کلک کیا اس کی سپیس کم کر دی اوکے کیا اب دیکھئے آپ ان میں سے کون سا اچھا لگ رہا ہے جاہری بات ہے کہ نیچے والا اچھا لگ رہا ہے اوپر والی بیجا سپیس ہے وہاں پر تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں اس کی ایک اور ڈبلیکیٹ لے لیتے ہیں ادھر آئے یہ سیلیکٹ کیا اور یہاں سپیس میں آتے ہیں ہم اور یہاں پہ ورڈ میں اگر آپ سپیس کم زیادہ کرنا چاہیں آپ دیکھیں تو اوپر والی جو سپیس ہی اس میں اور اس میں فرق ہے اگر لیٹرز میں آپ سپیس کم کرنا چاہیں تو اس پر کلک کریں گے ورڈ میں کرنا چاہیں تو اس پر کلک کریں گے اس میں کوئی اتنی اور خاص چیز نہیں ہے اس کے بعد ہے یہ لائن سپیسیں یہ چیز کے لیے میں نے یہ والا ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں ہائیڈ کر دیتا ہوں سوری یہ اب یہ والے ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کا ٹیکسٹ لائنوں میں ہے اور اس کی لائنیں کافی زیادہ ہیں ان کی سپیسنگ لائنوں کی آپ کم کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ کم ہی کرنا چاہیں زیادہ بھی کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں لائن سپیسنگ لکھا ہوا ہے وہ آپ کم زیادہ کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی سٹروک میں اس کو بھی ہائیڈ کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی لے لیتا ہوں اور اس کا بیگرونڈ یہاں سے ختم کر دیتا ہوں یہ اوکے کیا اور یہاں پر ہم آتے ہیں اب اس پر ہم لگانا چاہ رہے ہیں بارڈر لائن یا جس کو ہم سٹروک کہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے لگائیں گے اس پر کلک کیا ادھر اس کو انیبل کیا اور اب آپ سٹروک کا کلر یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں کلر آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے میں دوبارہ سے نہیں بتاؤں گا اب یہاں سے آپ سٹروک ورث بڑھا سکتے ہیں یعنی سٹروک زیادہ بڑھا کرنا چاہیں دیکھیں جتنا بھی کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سٹروک کا آپ کلر بدلنا چاہیں ریڈ کر لیں اس کے بعد یہ کر لیں یہ کر لیں کوئی بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ جو کلرز ہوتے ہیں ان کا تعلق انسانی دماغ کے زیادہ ہوتا ہے آپ کو کلر کی حص اگر معلوم پڑ گئی نا تو میں کہتا ہوں کہ کہ کون سا کلر کہاں پہ کیسے خوبصورت لگے گا یہ چیز اگر آپ کو پتا چل گئی تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے اچھا اس کے لئے آپ کو گرافک ڈیزائنر جو ہوتے ہیں ان کے ڈیزائن کو اچھے طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے گوگل وغیرہ پہ ڈیزائن کو سرچ کرنا پڑتا ہے کلرز دیکھنے پڑتے ہیں اور ویسے بھی گوگل پہ آپ سرچ کریں نا گرافک کلر تو آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ یہ یہ کلر استعمال کر سکتے ہیں اس کلر کے ساتھ یہ کلر اچھا لگے گا یہ والا کلر اچھا لگے گا تو وہ کچھ کلر ہمیں دے دیتا ہے کوئی بھی ڈیزائن کے تو آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ آپ وہاں سے اٹھا کر اپنے ڈیزائن میں استعمال کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایڈوانس لیول کی جو کلاس ہوتی ہے گرافک ڈیزائنی کی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں اگر ہم ان چیزوں میں اُلج گئے ہیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہاں پر ہم نے سٹوک کو پڑھ لیا ہے اب ہے جی شیڈو اب شیڈو کے ساتھ ایک انر شیڈو بھی ہے ان دونوں کے فرق کو آپ سمجھ جائیے شیڈو اور انر شیڈو میں فرق یہ ہے شیڈو جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف جو سایہ ہوتا ہے اس کو ہم شیڈو کہتے ہیں انر شیڈو اندر کی طرف کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم اس کو ٹوکے کرتے ہیں اس کو انیبل کریں گے تو یہ دیکھئے یہ باہر کی طرف میں نا کلر بیگرونڈ جو ہے نا وہ وائٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمیں صحیح طرح نظر آئے یہ اب یہاں پر دیکھئے کچھ سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ والی کلاس میں جب ہم نے یہ چیز کو پڑھا تھا کہاں گئی وہ یہ کہ سر جی اس کا کیا فائدہ ہے اب یہاں پر دیکھئے ہمارا ٹیکسٹ کٹ رہا ہے یہ فی جو ہے نا وہ یہاں سے کٹ رہی ہے تو اب ہم یہاں سے اس کا استعمال کریں گے یہ پیڈنگ کا اس پہ کلک کیا اور رائٹ سائیڈ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اب دیکھیں وہ کٹنا بند ہو گئے خیر اس پہ کلک کرتے ہیں ہم شیڈو پہ چلتے ہیں اس کو ہم انیبل کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو سایہ یہاں پر اُبرا ہے وہ باہر کی سائیڈ پہ ہے ہم یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں بلکہ اس کو ایک دفعہ آف کرتے ہیں تاکہ اگلے انر شیڈو کو آپ لوگ سمجھ سکیں اب جو سایہ شو ہوا ہے میں اس کو بڑھا کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ ورکشاپ کا جو لفظ ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اوکے کیا اب انر شیڈو پہ چلتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھئے اب جو سایہ شو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو وہ اندر کی طرف ہو رہا ہے انر شیڈو کا مطلب اندر کی طرف سایہ شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آف سیٹ ایکس آف سیٹ وائے اس کا یہ کام ہے یہ نیچے آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے یہ آف سیٹ ایکس آف سیٹ وائے یعنی آپ یہ دیکھیں اندر جو سایہ شو ہو رہا ہے اس کو آپ رائٹ سائیڈ پہ لے جانا چاہیں لیپ سائیڈ پہ لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں اور اگر اوپر نیچے لے جانا چاہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ٹیکس بن چکا ہے یعنی ڈبل شیڈو لگ چکا ہے اور ڈبل شیڈو کہہ رہا ہوں ڈبل سٹروک لگ چکا ہے اکثر لوگ اس پر بقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں ڈبل سٹروک ہم کیسے لگا سکتے ہیں اپنے ٹیکس پر پکسل میں رہتے ہوئے تو وہ یوں ہی لگتا ہے یہ دیکھئے اس ٹائم ڈبل سٹروک ہمارے ٹیکس پر لگ چکا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس ٹائم یہ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ لوگوں کو دیکھا اس کو واپس لے آتا ہوں اس کا سائز یہاں سے ہم کم کرتے ہیں میرا خیل غائبی ہو گیا یہ جس کا یہاں سے ہم سائز کم کر دیتے ہیں بارال اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر کے ایک دفعہ ورکشاپ کو بڑھا کر کے اور یہاں پر یہاں پر جو انر شیڈو ہے اس کو ہم سوری انر شیڈو کو آف کر دیتے ہیں اور اب ہم شیڈو کو آن کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھئے اب یہاں پر شیڈو کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس میں وہی چیزیں ہیں آف سیٹ ایکس آف سیٹ وائے اور اس کے بعد یہاں پر بلر وغیرہ ہے یہ دیکھیں اس کا بلر آپ زیادہ کرنا چاہیے دیکھیں یعنی یہ جو شیڈو سایا ہے وہ اس کی مقدار کو آپ زیادہ کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں اور یہ کوسٹن کیا عبداللہ نے سر ہم شیڈو کا کلر چینج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کلر دیا گیا یہ دیکھیں یہ والا کلر آ گیا لیکن یاد رکھیں شیڈو کا اکثر کلر وائیٹ ہی سوری بلیک ہی ہوتا ہے شیڈو کا اکثر کلر بلیک ہوتا ہے میں اس چیز کو ذاتی طور پر اچھا نہیں سمجھتا کہ شیڈو کا کلر آپ کوئی اور لگائے شیڈو کا کلر آپ لگا سکتے ہیں یہاں ریڈ ہے کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ہی دیا گیا شیڈو کے اندر لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہے بلیک کلر ہی اچھا لگتا ہے شیڈو میں بارال اس کے بعد ہم یہاں پر یہ وہی چیزیں ہیں جو بھی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی یہاں سے مقدار بڑھا سکتے ہیں اس کو دائیں بائیں کرنا چاہیں اوپر نیچے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ بہت آسانی سے دیکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہے جی انبوس انبوس ہم یہ اکثر نہ خراب ہو جاتا ہے ٹیکسٹ پر صحیح طرح سے اپلائے نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ کام کرتا ہے اور کبھی کبھی نہیں کرتا یہ ٹیکس کو 3 ڈی لک دینے کے لیے یا اس پر جیسے وہ کیسے میں کہوں یہ بھی بسنا اب یہ کام نہیں کر رہا میں اس کو ایک دفعہ آف کر کے دوبارہ سے آن کرتا ہوں شاید یہ کام کر لے اس کو اوپن کیا اسی کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں السوفہ لکھ لیا اور یہاں سے اوکے کر لیتے ہیں یہاں میں فونٹ میں جا کے بولڈ کر لیتا ہوں اوکے کیا اب ہم ٹیکسٹ کی کٹیگری میں انبوس میں جاتے ہیں اب یہ کچھ ایک منہ ٹھہریں اس پر میں کوئی اور کلر اپلائے کر لیتا ہوں فیل کلر یہاں پر یہ والا کلر کر لیا اب میں انبوس پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 3D ٹیکسٹ کو بنانے کے لیے دیکھیں نا میں اس کو آف کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ٹیکسٹ کس طرح ہے آن کر رہا ہوں تو اب دیکھیں یہ ٹیکسٹ کس طرح ہے اور یہاں پر لائٹ یہ دیکھیں لائٹ کا ایفیکٹ اس پر آ رہا ہے جیسے اوپر سے کہیں سے لائٹ پڑھ دی اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بلب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ لائٹ کا یہ دیکھیں انگل بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے نیچے سے لائٹ یہ دیکھیں اس ٹائم نیچے سے روشنی پاڑی ہے اوپر سے اندھیرہ ہے اب اگر آپ اوپر کر لیں تو آپ دیکھیں یہ اوپر سے روشنی پاڑی نیچے سے اندھیرہ ہے تو یہ 3D ایکس بنانے کے لیے یہ کبھی کبار مسئلہ بھی کرتا ہے اگر مسئلہ کرے تو آپ اپلیکیشن کو بند کر کے دوبارہ استعمال کریں گے تو یہ امبوس والا جو آپشن ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد یہ یہاں سے آپ اس کی جو یہ اندھیرہ ہے یہ اس کو تھوڑا سا تیز کرنا چاہیں کم کرنا چاہیں تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے یہ ساری چیزیں آپ چیک کر لیے گا یہ دیکھیں اب یہ بالکل 3D ایک لوک بن چکی ہے کس قدر خوبصورت ہمارا ٹیکس لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ کا کلر ہے اس کو آپ لائٹ کرنا چاہیں گڑا کرنا چاہیں تو وہ ساری چیزیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ باری باری جب خود چیک کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا بہرحال یہ ٹیکس کو 3D لک دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پر ہے دی پرسپیکٹیو کس کے لیے لے کے جانا ہے لے لو لے لو پرسپیکٹیو پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ٹیکس کو 3D بنانے کے لیے ہے یہ دیکھئے یہاں سے میں جب اس کو انیبل کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ کسی اور انداز میں اس کو 3D بنانے کے لیے ہے یہ دیکھئے آپ اپنے ٹیکس کو یہ مثال کے طور پر اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو آپ کے پاس اگر کوئی دیوار ہے یعنی دیوار کی پکچر ہے اور دیوار کی پکچر پر آپ اپنے ٹیکس کو اس طرح لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لگے کہ حقیقت میں لگے کہ وہ ٹیکسٹ دیوار پر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ یہ والے پرسپیکٹیو والے ٹول کو استعمال کر کے اپنے ٹیکس کو یہ دیکھیں یہ دیکھئے یوں لگ رہا ہے جیسے دیوار پر یہ والا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے برحال یہ چیزیں میں تو ذاتی طور پر بلکل بھی استعمال نہیں کرتا ہوتا لیکن یہاں پر یہ چونکہ ٹول دیئے گئے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے اس کے بعد یہاں پر ٹری ڈی روٹیٹ ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بھی ایک ٹری ڈی ٹیکسٹ کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہے یہ دیکھئے یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ وای ایکسز ہے یہاں پر دیکھئے یہ اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ ٹیکس کو تھوڑا سا یوں کرنا چاہیں یوں کرنا چاہیں اس کے بعد اگر یہ یہ دیکھیں یہ وہ کوئی چیز ہے جو پرسپیکٹری میں تھی لیکن یہاں پر یہ ایک خاص اینگل سے اگر آپ ٹیکسٹ کو کرنا چاہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر یہ دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں پر ٹیکسٹ کے حوالے سے ہیں اس کے بعد یہاں پر ٹری ڈی شیڈو یہاں اس پہ کلک کرتے ہیں دو شیڈو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے یہ تیسرا شیڈو ہے ایک اکیلا شیڈو تھا ایک انر شیڈو تھا اور ایک 3d شیڈو ہے اب یہ دیکھیں یہ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ ٹیکسٹ یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور نیچے ٹیکسٹ کا سایا پڑھ رہا ہے تو یہاں پر آپ ٹیکسٹ کی اوپیسٹی کو کم کم زیادہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بلیک ہوگی ہے اور یہاں پر آپ اس کا بلر کم زیادہ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کی اوپیسٹی آپ تھوڑ کم کر دیں یہ دیکھیں اب کچھ بہتر لگ رہا ہے کہ واقعی ہی اس کا سایا ٹیکس کا نیچے پڑھ رہا ہے یوں جیسے ٹیکس کھڑا ہوا ہے یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے جی ریفلیکشن یہ جیسے پانی کے اوپر آپ کا کہ میں اس کو 3 ڈی شیڈو کو یہاں سے آف کر دیتا ہوں تاکہ اگلا ٹول آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکو ریفلیکشن ہے ہی اگر آپ جیسے مثال کے طور پر پانی کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہے اور آپ اس کو میں آپ لوگوں کو چلیں ٹائم کیا ہے سبتائیس منٹ ہو گئے ہیں ایسے بھی آخری ٹول ہے آپ لوگوں کو چلیں میں کر کے دکھا دیتا ہوں مثال یہاں پر میں جاتا ہوں کونسی اپلیکشن تھی یہاں میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہوں یہ وہاں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اوکے کرتے ہیں اور بیگرونڈ میں ہی جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ لے آتے ہیں ایک منٹ فروم گیلری کلک کرتے ہیں اور یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارا بیگرونڈ لگ چکا ہے اب اس کا کلر ہم وائٹ کر دیتے ہیں فل کلر ہم نے ٹیکسٹ کا فل کلر وائٹ کرنا ہے میں نے وہ بیگرونڈ کا کلر وائٹ کر دیا اچھا یہاں سے یہ وائٹ کر دیا اب یہاں پر رکھا ہم نے یہاں اور یہاں پر ہم آتے ہیں جی ریفلیکشن پر اس پر کلک کیا اوکے کیا تو یہ دیکھیں جی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ اب یہ ٹیکس ہمارا لگ رہا ہے جیسے پانی کے اوپر کھڑا ہے اور پانی کے اوپر اس کا سایا پڑھ رہا ہے اب جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں اور ریفلیکشن پر جاتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کا یہ بڑھا سکتے ہیں یہ سایا دور کرنا چاہیں قریب کرنا چاہیں کم کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو دوبارہ کلک کریں ریفلیکشن میں جائیں اور یہاں پر یہ ٹیک لگا یہ دیکھئے تو امید ہے جی یہ ٹیکس کے جتنے ٹول آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوں گے اور آپ لوگوں کو مزا بھی آیا ہوگا ان سارے ٹولز کو پڑھ کے سیکھ کے اور جب آپ لوگ کام کریں گے ان پر انشاءاللہ تب آپ لوگوں کو اور زیادہ مزا آئے گا اور زیادہ دلچسپ ہوں گے آپ لوگوں کے لیے یہ سارے ٹول کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آپ کی ڈیزائننگ تیار کرتے ہوئے بہت زیادہ کام آتی ہیں تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی question ہے تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کے questions کا answer دوں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی class کو end کر دیں کسی کا کوئی question ہے زبردست بہت عالی اندار شکریہ سلامت رہیں چیف عمران چلیں جی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بھی عباد کرے دھیر ساری خوشیاں آپ کو نصیب کرے اور جی کسی کا کوئی question بہت زبردست حمزہ عاقل چلیں جی جزاک اللہ اور کسی کا کوئی question یہ سارے تعریفی کلمات آپ یوٹیوب کے ویڈیو کے کومنٹ میں جا کے ریا کریں میرا سوال محمد وقاس آپ کا سوال جو لوگو والا تھا نا وہ آپ مجھے ویڈیو پرسنل میں کریے گا وقاس اگر آپ لوگو والا question کر رہے ہیں نا کسی ہر لوگو کتنے کا بنا کے دیں گے وہ آپ ویڈیو پرسنل میں question کیجئے گا وہاں پر آپ کو اس کا answer دوں گا class پڑھنے پڑھانے کے لیے یہاں پر اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں اور کسی کا class سے متعلقہ question ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں جے چلیں جی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کسی کا تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے text کے جتنے بھی tools تھے وہ آپ لوگ آج پڑھ لیے ہیں کل انشاءاللہ اللہ تعالی ہم یہ جو shapes کے tool ہیں وہ سارے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے shapes میں بھی بہت اہم tool ہیں ان سب کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر ہماری یہ application complete ہو جائے گی اس کے بعد ہماری practically classes ہوں گی اور practically classes میں آپ لوگوں کو اور زیادہ مزہ آئے گا لیکن یاد رہے practically classes میں ان لوگوں کو مزہ آئے گا جنہوں نے tools والی classes کو اچھے طریقے سے لیا ہوگا tools کو سمجھا ہوگا tools پر practice کی ہوگی ورنہ جب میں کام کر رہا ہوں گا تب تو آپ لوگوں کو سمجھ آری ہوگی ایک پہنے سے کام کہاں سے ہو رہا ہے لیکن جب آپ لوگ خود practically کام کرنے لگیں گے جی جی بالکل ہندلا میں انشاءاللہ یا تو یوں کروں گا کہ practically classes recording کر کے آپ لوگوں کو دوں کیونکہ practically class میں یک سوئی بہت زیادہ ضروری ہے تو practically classes جو ہوں گی وہ آپ لوگوں کو میں سکرین ریکارڈ کر کے اپنے موبائل پر یوٹیو پر اپلوڈ کر کے recording کی صورت میں دوں گا اور وہ جو classes ہوں گی نا practically وہ اس طرح زوم پر نہیں ہوں گی تو وہ آپ لوگوں کو لنک کی صورت میں دی جائیں گی تو یہ چیز کا میں اعلان بھی کر دوں گا ایک تو آپ لوگوں کو telegram channel کا لنک دینا ہے اس کو آپ نے join کرنے اور وہاں سے آپ کو سارا data مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ اعلان بھی میں کر دوں گا groups میں کہ جو practically classes ہیں وہ آپ لوگوں کی زوم پر نہیں ہوگی بلکہ آپ لوگوں کو practically classes کی recording دی جائے گی مزید اگر کوئی question ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ لوگوں کو اور آپ مجھے اللہ حافظ کیا جائیں چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے اور باقی اپنے دینی معاملات کو نماز روزہ اور باقی جو چیزیں ہیں شریعہ کام و مسائل ان کا خیال کریں موت کو یاد رکھیں قبر کو حشر کو یاد رکھیں ہم نے ایک دن مر جانا ہے پکسل لیب ہمارے کام نہیں آنے ہی کام آنی ہے نماز روزہ کام آنے کام آنا ہے تو ہمارا دین کام آنا ہے کام آنا ہے تو شریعت پر عمل کرنا کام آنا ہے یہی ساری چیزیں کام آنی ہیں ان ساری چیزوں کا آپ لوگ خیال کریں اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ